آج کی ویڈیو میں آپ دیکھیں گے ہیلڈی اور مزیدار میٹھا ایک صاف ستھرے پیس فل کچن کی انوائرمنٹ میں سوئیہ بنا رہی ہوں نیچرل سویٹنر کے ساتھ بہت ہی نیچرل اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور ہیلڈی میٹھ ہے اور کچن کو کیسے ہر کھانے کے بعد ہم نیٹ اینڈ کلین رکھتے ہیں اس کی میں کچھ ٹپس اینڈ ٹرکس بتاؤں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حال ہیں آپ سب کے امید ہے سب خیر خریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے آمین سوامین آپ کو کیا نظر آ رہا ہے جناب کاؤنٹر پہ پالک اور آج دن کا آغاز جو ہوا ہے وہ پالک میں لے کر آئی تھی اس کی صفائی کرنی بہت ضروری تھی کہ پالک فریج میں پڑی پڑی جو ہے نا اس کا ستیا ناس ہو جاتا ہے بہت زیادہ اس کے پتے جو ہیں کالے ہونے شروع ہو جاتے ہیں تو ایک دن لاکھا رات کو بسمین فریج میں رکھا ہے اور اگلے دن نکال لی ہے اور جناب یہ صبح صبح جو سب سے پہلے میں پالک صاف کر رہی ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ باقی کام اس کے بعد کروں گی تاکہ فرش جتنا بھی گندہ ہوتا ہے وہ ہاتھ کے ہاتھ دو دفعہ صفائی کرنے کی بجائے ایک دفعہ ہی صفائی کر لیں اور پالک کو صاف کرنے کا ایک بہت اچھا ٹرک میں بتا رہی ہوں کہ آپ پالک کی گڑی لیں اس میں سے گھاس پوس نکال دیں اور چند پتے ہی ہوتے ہیں جو آگے پیچھے ہوئے ہوئے ہوتے ہیں اور باقی جو ہے وہ سب ایک ڈرائیکشن میں ہی ہوتے ہیں تو جو آگے پیچھے ہوئے ہوئے پتے ہیں ان کو آپ جوڑ لیں کوئی گھاس پوس اول تو ہوتا نہیں ہے اگر ہو تو اس کو سائٹ پہ کر دیں اور آرام سے اپنی پالک کاٹ لیں اور کاٹ کر رکھنے سے پالک بلکل خراب نہیں ہوتی آپ اس کو ہفتہ دس دن بھی فریج میں رکھ سکتے ہیں تو یہی چیز دکھانے کے لیے میں نے اس شورٹ کو تھوڑا لمبا بھی کر دیا کہ آپ دیکھ لیں کیسے میں نے پالک جو ہے چار گڑیاں تھی میرے پاس پاکستان کے حساب سے تو یہ بہت ہی تھوڑی پالک ہے وہاں تو کلو ڈیڑھ کلو کی گڑی ملتی ہے لیکن یہ جو ہے یہ میرے خیال میں ٹو فیفٹی گرائم کی ہوگی میکسیمم تو اس کو میں اسی طرح آپ کے سامنے میں نے اس کے ایکسٹر جو گراس ہے وہ نکال دی ہے جو پتے آگے پیچھے تھے ان کو سیٹ کر دیا ہے اور اب آرام سے یہ کٹ رہی ہے اسی طرح میں اپنی ساری پالک جو ہے وہ کاٹ لوں گی اور کاٹنے کے بعد ایک شاپر میں ڈالوں گی اور شاپر میں ڈالنے کے بعد اس کو فریج پہ رکھ دوں گی اور جب اس کی باری آئے گی یعنی جب اس کے پکنے کا دن آئے گا خوش قسمت دن تو اس دن میں جو ہوں اس کو بنا لوں گی خوش قسمت اس لئے کہہ رہی ہوں کہ لے لیتے ہم سبزی وغیرہ لیکن فرمائشیں بیچ میں آ جاتی ہے کہ اب یہ بنا لو اب یہ بنا لو آج میرا ارادہ تھا کہ میں پالک اور چکن بناوں گی لیکن جناب ہزمنٹ صاحب نے کہا کہ آپ بنائیں چکن فرائیڈ رائز اور ساتھ کوئی دال بنا لیں اپنے حساب سے اب آپ دیکھیں کہ کچن کی صفائی کا سب سے بیس یہی طریقہ ہے کہ جب بھی آپ کوئی کام ختم کرے کاؤنٹر کو گندہ چھوڑنے کی بجائے ہاتھ کے ہاتھ اس کو صاف کر لیں اس سے ایک تو کچن نیٹ رہے گا جو مزید آپ نے کام کرنا ہے وہ بہتر طریقے سے ہو سکے گا اور آپ کا جو ٹائم ہے وہ بھی سیو ہوگا وہ کس طرح سیو ہوگا کہ جب آپ نیٹ کچن میں جاتے ہیں تو بجائے صفائی کرنے کے یا کوکنگ آپ ڈائریکٹری سٹارٹ کر دیتے ہیں اس کو صاف کرنے کے بعد کیونکہ مجھے صفائی کرنی تھی کاؤنٹر صاف کیا اور باقی کچن کو بھی میں اچھے سے ہلکے ڈیم کلوت کے ساتھ گیلے کپڑے کے ساتھ صاف کر رہتی ہوں چیزیں ہٹا کے ہمیشہ کرنا چاہیے کیونکہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ چیزوں کے نشان پڑ جاتے ہیں جو ڈبے وغیرہ ہم نے رکھے ہوئے ہوتے ہیں ہلکا گیلہ اگر ہو اور اس کے علاوہ جو ڈسٹ وغیرہ ہوتی ہے یا کوئی بھور وغیرہ ہمارے کھانے کا گرا ہوتا ہے وہ بھی صاف ہو جاتا ہے اور اس کے بعد چولے کی صفائی تو خیر بہت ہی ضروری ہے دن میں ایک دفعہ جو ہے وہ کرنی ہی پڑتی ہے اور اگر خدا نہ خواستہ ابلتے ہوئے کوئی چیز گر جائے تو وہ تو پھر ہاتھ کے ہاتھ ہی کرنی پڑتی ہے ورنہ چولے کے سوراخ بھی بند ہو جاتے ہیں اور مصیبت سب سے زیادہ عورت کوئی اٹھانی پڑتی ہے جس نے سارا وقت کوکنگ کرنا ہوتا ہے اب جناب جتنے برطن ہوں جو کام آپ نے کیا ہے اس کے حساب سے جتنے برطن ہوں جب تک آپ چولے کو میں نے سپری کیا اس وقت تک میں نے وہ برطن صاف کر لی ہیں تھوڑی دیر سپری ہوا رہا ہے جس کی وجہ سے اس کے اوپر جو چکنائی وغیرہ تھی وہ ساری جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے میلٹ ہو گئی ہے اور کپڑے کے پونچنے سے وہ اچھی طرح صاف ہو گئی ہے یہ دو تین مراحل میں میں صاف کرتی ہوں ڈیم کلوچ سے تھوڑے سے نشان پڑ جاتے ہیں اس لئے اس کو جو ہے مجھے پھر ٹیشو سے صاف کرنا پڑتا اور اس کے بعد جناب میرا چولہ دیکھنے چمک گئے یہ ایٹین یئرز پرانا چولہ ہے اور اب جناب بہت سپیشل چیز بننے چاہ رہی ہے جو کہ ہیلڈی ہے بچوں کے لیے بھی ہیلڈی ہے بڑوں کے لیے ہیلڈی ہے شوگر پیشنٹس کے لیے ہیلڈی ہے اور جناب چینی سے بچنے والوں کے لیے ہیلڈی سویٹ ہے بہت ہی ہیلڈی ہے آپ کو پتہ ہے جو میرا ولوگ دیکھتے ہیں میرے پاس خجوریں کافی ساری آئی ہوئی تھی ان کی میں نے پیسٹ بنا کر رکھ دی تھی اور اس پیسٹ کو فریز کر لیا تھا اور اس پیسٹ کا یہ فائدہ ہے کہ یہ جو ہے فریز نہیں ہوتی یہ اسی طرح ہی رہتی ہے جس طرح آپ رکھتے ہو صرف تھنڈی ہو جاتی ہے تو اس کا یہ بھی ایک بہت بڑا آپ کو بینیفٹ ہے کہ خجور کی پیسٹ جو ہے وہ آپ کے بہت کام آ سکتے کسی بھی میٹھے میں گاجر کا حلوہ ہو سوئیاں ہو کچھ بھی آپ بنائیں اس میں یہ ڈال سکتے ہیں سوائے گلاب جامن وغیرہ کے ان چیزوں میں یہ نہیں یوز ہوگی لیکن باقی جو ہمارے مشرقی میٹھے ہیں جن میں دودھ شوٹ ڈلتا ہے یا پھر دودھ کے بغیر ہم سوئیاں وغیرہ بناتے ہیں گاجر کا حلوہ بناتے ہیں اس میں یہ بہت ایزی لی آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اور کیچن آپ کو صاف ملائے آپ کا چولہ صاف ہے آپ کے کاؤنٹر صاف ہیں اور آپ کو جناب یہ بنانے میں بھی بہت مزہ آ رہا ہے سب سے پہلے میں نے دیسی گھی لیا ہے وہ بھی بہت زیادہ نہیں لینا صرف ایک ٹیبل سپون ہیپٹ لے لیں یا دو ٹیبل سپون لیورڈ لے لیں اس کے بعد جو سوائیاں تھی میرے پاس ان کو میں نے کرش کر لیا ہے چھوٹا چھوٹا کر لیے کیونکہ بڑا اگر یہ میں رکھتی تو اس کو ہلاتی تو سارا میرا چولہ جو ہے وہ گندہ ہو جاتا سب سے پہلے میں نے الائچی ڈالیا اس کو کڑکڑایا ہے دیسی گھی میں اس کے بعد سوائیوں کو توڑ کر میں نے ان کو بھون لینا ہے کم اس کم میں اس کو پانچ سے سات منٹ بھونوں گی تاکہ ان کی خوشبو اچھی سی آئے اور ساتھ ہی میں جو کاجو ہیں وہ ڈال دوں گی وہ ساتھ ساتھ وہ بھی فرائے ہوتے رہیں گے اور جب یہ پانچ سات منٹ ہو جائیں گے تو آپ اس میں ڈالیں گے فل فیٹ ملک بھی ڈالا جا سکتا ہے لو فیٹ بھی ڈال سکتے ہیں اور جناب سکرم بھی ڈالا جا سکتا ہے لیکن اگر آپ سکرم ملک ڈالیں گے تو ساتھ آپ کو اس کے اندر کریم ایٹ کرنی پڑے گی کچھ تو زبان کا چسکہ ہوتا ہے کہ آپ نے کھانے کے بعد کریمنگ ہوتی ہے کہ میٹھا کھایا جائے تو میٹھے میں تھوڑی سی جان بھی ہونی چاہیے میٹھا بلکل خالی خالی اور وہ اچھا نہیں لگتا کہ جس میں کوئی جان مینز کے کوئی تھوڑی ملائی ہو تھوڑی سی کریم ہو تھوڑا سا ڈرائی فروٹ ہو دودھ ہو اس میں اس کا تھوڑا سا کھویا بنا ہوا یعنی پکا ہوا دودھ ہو تو اس میٹھے کا مزہ آپ کو پتا ہے کتنا مزے کا آتا ہے تو اس میں میں نے جناب تھوڑا سا سکم ملٹ ڈالا ہے تھوڑا سا فول فیٹ ملٹ ڈالا ہے اور سمیہ آپ کو پتا ہے بہت زیادہ دودھ لیتی ہیں بہت زیادہ چوستی ہیں اب یہ جناب میں نے جو فریز کی تھی یہ فریز ہوئی بھی نکلی ہے بلکل ڈھیلی ڈھیلی پیس تھی یہ میرے بنانے کا طریقہ بھی آپ کو بتا دیا تھا صرف آپ نے گھٹلیاں نکالنی ہے اور ان کو چوپر میں چوپ کر لینا ہے اس کے لیے آپ جو نرم خجور ہوتے ہیں وہ لیں گی تو اس کا آپ کو بہت فائدہ ہوگا خاص طور پر سویٹ ڈش بنانے کے لیے اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ کیرامل آئس ہو جاتا ہے اس طرح کا ٹیسٹ آتا ہے جیسے کیرامل ہم نے ڈالا ہوا لیکن یہ کیرامل نہیں ہے خجور ہے اور اس میں آپ اپنے حساب سے زیادہ یا کم ڈال سکتی ہیں ایک وقت میں کتنا ایک کھایا جاتا ہے زہر یا تین چار سپون سے کھائے جاتے ہیں یا ہاف باؤل کوئی کھا لے گا تو اس میں کتنی ایک خجور جائے گی لیکن اس کا جو ذائقہ اور مسہ ہے نا وہ آپ کبھی بھی نہیں اگنور کر سکیں گے اور ہمیشہ یہ جو ڈیٹس کا پیسٹ ہے آپ اس کو میٹھے کے لیے استعمال کریں گے میں نے سکم ملک ڈالا تھا اور بائی چانس میرے پاس کریم کھلی بھی پڑی تھی جو کہ کچھ عرصے بعد اس نے ویسے ہی خراب ہو جائنا تھا تو وہ بھی میں نے اس کے اندر ڈال دی اور اگر نہ بھی کھلی ہوتی تو لازمی مجھے ایک جو یہ سٹرلائس کریم ہے میرے پاس تو وہ ہی تھی فریش کریم بھی آپ ڈال سکتے ہیں بالائی سے اور زیادہ مزہ آئے گا فریش بالائی ڈالنے سے اور اس کے بعد جناب آپ نے مسلسل اس کو ہلانا ہے تاکہ جو گھٹلیاں بنی ہیں آپ کی خجور کے پیس کی وہ ختم ہو جائیں اور کریم بھی اچھے سے مکس ہو جائے چولہ آپ نے بند کر دینا ہے اور چولہ بند کرنے کے بعد بھی آپ کو لگا ہے کہ یہ گاڑی ہو گئی ہے تو ایک ڈبا اور دودھ کا ڈال کر گرم گرم سوائیوں میں مکس کر لیں تو وہ بہت اچھی مکس ہو جائیں گی اب یہ دیکھ لیں کتنا اچھا دودھ جو میں نے چولہ بند کر کے ڈالا تھا وہ مکس ہو چکے اب میں اس کو اپنے کنٹینر میں نکال لیتی ہوں اس کے اندر آپ اور ڈرائی فروٹ بھی فرائی کر کے بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور ویڈاوٹ فرائی بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن کیونکہ ویسے ہی کھائے جاتے ہیں ہمارے گھر میں ڈرائی فروٹ زیادہ تو ہم لوگ جو ہیں میں نے اس میں زیادہ نہیں ڈالی صرف کاجو ڈال لیں اس کو فریش فروٹ کے ساتھ بھی آپ کھا سکتے ہیں جیسے سٹروویری ہی ہو گئی کچھ ہو گئی میں تو اکثر فریش فروٹ بھی اس میں ڈال لیتی ہوں اور اس میں پمکن سیٹس بھی آپ ڈال سکتے ہیں مزید ہیلڈی کرنے کے لیے چیا سیٹس بھی ڈال سکتے ہیں اور کشمش بھی ڈال سکتے ہیں اسے آپ کو اور سویٹنس ملے گی اور مزے کی بنے گی تو اب آپ میری سوائیاں دیکھیں آپ کو کیسی لگی ہیں اور کچنگ کلیننگ کیسی لگی ہے فرش کی کلیننگ میں آپ کو نہیں دکھا سکی اس لیے کہ روز صفائی کرتے ہوئے کیا دکھانا ہے وہ تو ہر گھر کی ہر گھر میں روز ہی صفائی ہوتی ہے اور ہمارے کچن میں تو صفائی جو ہے جب بھی میں کوئی کیس کٹنگ کرتی ہوں نیچے کرتی ہے تو ہاتھ کے ہاتھ وہ بھی صفائی کر لیتی ہوں اب جناب ہیلڈی سوائیاں مزیدار کیرمیلائز سوائیاں بن چکی ہیں لیکن برتنوں کا ڈھیر پھر کٹھا ہو چکا ہے میں چھوڑنا چاہوں تو چھوڑ دوں اور کچھ دیر بعد آ کر ان کو دھولوں لیکن یہ میری نیچر کے خلاف بات ہے میں نے جب کچن سے جانا ہے تو اس کو اس طرح چھوڑ کے جانا ہے کہ جیسے ابھی صفائی ہوئی ہوئی ہو چھوڑا